السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالی کا شکر ہے ہم بھی بہت اچھے ہیں تو جی ابھی تھا مورننگ کا ٹائم اور یہاں پر ہم لگا رہے ہیں ہمارا جھاڑو تو فٹا فٹ سے جھاڑو لگاتے ہیں اور بچوں کے خلونے نہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو دیکھیں گے ہی کیا کرے چھوٹے بچے کا گھر ہے نا تو ادھر سامان اٹھا کے رگو خلونے وغیرہ جو ہے تو بابو واپس سے مانگتے ہیں ویسے ہم نے ہمارے اوپر کبٹ پہ جگہ کی ہوئی تھی یہ گھوڑا گاڑی وغیرہ رکھنے کے لئے لیکن بس جب نیچے ہوتے ہیں تو بابو جنا زیادہ انٹریس نہیں دکھاتے ہیں کھیلنے میں لیکن جب ہم اٹھا کے اوپر رکھ جاتے ہیں تو واپس سے نکالنے لگاتے ہیں بابو تو بس وہی کچھ نہ کچھ جو ہے نیچے رکھائی ہوا ہوتا ہے کبھی سائیکل مانگتے ہیں تو کبھی مطلب جو چیز ہم اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں تو بس بابو وہی چیز مانگتے ہیں تو ایسا تو جھاڑو وارو ہم نے لگا لی تھی اور ابھی ہم لگا لیں گے ہمارا پوچا تو پوچا کرنے کا ٹائم بھی بابو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں جو پانی ہم لیتے ہیں بکٹ میں تو وہ بکٹ کے پانی سے کھیلنے بولتے ہیں بابو تو ابھی ہم نے بڑی مشکل سے بابو کو ادھر والے روم میں بٹھایا ہوا تھا اور ناظرہ کو بولا جا کہ آپ تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں تاکہ ہم فٹا فٹ سے ہمارا پوچا وچا کر لیں تو جلدی جلدی سے پوچا وچا کرتے ہیں اس کے بعد ہم نہائیں گے اور ہاں جی یہاں پر نا ہم نے نماز کا جو ہے ڈالا ہے تو یہ ہم کوئی شو آف وغیرہ کرنے کے لیے نہیں ڈالا ہے ہم نے جیسا کہ ہم اپنا نورمل جو ہے روٹین وغیرہ شیئر کرتے ہیں اس وجہ سے مطلب ہم نے یہ بھی ڈال دیا تھا کہ انسان توڑا سا موٹیویٹ ہو جاتا ہے اچھی چیز ہے یہ بتانے سے کوئی برا نہیں ہے لیکن میں کلیر کر رہی ہوں کہ یہ شو آف نہیں کر رہی تھی ورنہ پھر ہوتا ہے نا کہ مطلب بہت نہیں لیکن کچھ کچھ لوگ جو ہے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ نماز وغیرہ میں جو ہے کیا دکھانا دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم بھی جو ہے دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کر رہے تھے اور اس لیے ہم نے نہیں بتایا ہے بس ایسے ہی بتا دیا تاکہ اگر ایک بندہ بھی تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے یہ موسیقی 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 فیہا کتوب کیمت وما تفرقاللزین اوتو الكتاب اللہ من بعد ما جاءاتو همو البیلہ وما امیدو إلا ليعبداللہ مخلصین لہ الدین هنا فاعو ویقیمو سقلات ویؤتو جقات ودالک دین القیمہ ان اللہ زین قفر من احل الكتاب والمشرکین فی نال جحنم و خالدین فیہا اولائکہ ہم شر البغی ان اللہ زین آمنو عاملش خوالحات اولائکہ اولائکہ ہم خیر البغیہ جزاؤہم اندوا بیہم جلد ادنی تجریل تاطور انحار قالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ وردو انہو دالک لیماؤن خشیہ رباہو انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراکم لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہری تندل ملائکہ والروح فیہا بی اذن غبیم میں کلی امری سلام حتی سلام ہیا حتی مطلع الفجر ہم؟ ابھی آج فارتی کرنا مرمہ جی دو فیر کا ٹائم ڈھائی بجائے ابھی اور نماز بغیرہ ہماری ہو گئی ہے اور جن لوگوں نے مجھے نماز میں دعا میں یاد رکھنے ہو کہا ہے ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو نیک رہا پر چلنے والا بنائے تو جی یہاں پر ہم کرنے لگے ہیں ہمارا بیک پیک اور کل ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے مطلب اتنی ساری شاپنگ نہیں کی تھی بس ہزبین کا ڈریس لانا تھا ہمیں تو وہ ڈریس میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی ابھی ہم نے اس کو اگدم نیچے رکھ دیا تھا اور ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو بتانا ہے تو اس کے لیے سوری اور یہاں پر ہدے کے ہم نے رات میں مطلب اتنا لیٹ نائٹ تک ہم نے یہاں پیکنگ کی تھی اور پھر بعد میں صبح اور ہم نے چینج کیا تھا کیونکہ بیگ چینج کرنی تھی ہمیں بعد میں ہمارا دوسرا بیگ لے جانے کر ڈیزائی ٹو ہونا تو واپس سے ہم کو جو ہے پھر یہ تیاری کرنی پڑی تھی ملتنے کا بیگو ہے آپ میں بیگو کرنے کا کھنے کے دن چلیم اگر میں سپنے کھنے کا اپنے کھنے کے دن کرنے کا کھنے کا دیا ہے بچوں کے بارک بارک سی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اگر بڑوں کی پیکنگ ہونا تو ہم آرام سے کر لیتے ہیں اور بچوں کا ایکسٹر چیزیں رکھنی پڑتی ہیں جیسا کہ اگر ہم دو دن کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بڑوں کے لیے دو ہی ڈریس رکھیں گے لیکن بچوں کے چارڈ رہے سکنا پڑے گے تو ایسا تو بس ابھی ہمارا بھی یہاں پر پیکنگ وغیرہ چالو تھی اور ہم بھی بہت سادہ کنفیس ہو رہے تھے کہ کونسی چیز رکھے کونسی چیز مطلب نہ رکھے تو ایسا تو یہاں پر ہم نے ہمارا جو بھی سامان وامن رکھ رہا تھا کپڑے وغیرہ تو ہم نے رکھ لیے تھے لیکن یہ جو چوڑی کنگن وغیرہ رکھنے تھے وہ نکال کے رکھے تھے ہم نے یہاں پر اور جو ہم جانے کے ٹائم پر ڈالے گے گے گلے میں تو بس وہ چیز نکال کے رکھے تھے ناظرہ کا یہ بیگ نیا ہے ابھی ایک بھی بار استعمال نہیں کیا ہے ناظرہ نے تو بس بولنے لگے کہ میرا یہ بیگ بھی لے لیجئے گا تو ہم نے بھی یہ لے لیا کہ چلو کوئی نہیں اگر ناظرہ جو ہے نہیں بھی استعمال کرے گے تو کم سے کم ہم باہر جائے گے تو ان کے بیگ میں کچھ نہ کچھ رکھ دے گے جیسے پانی کی بوتل وغیرہ ہوئی یا پھر بسکٹ وغیرہ بچے کے لیے تو اس حساب سے ہم نے یہ بیگ جو ہے ناظرہ کا لے لیا تھا ہم لوگ کی پوری فل تیاری ہو گئی ہے بس ہم لوگ نکلیں گے دیکھیں آٹھ کو دس کم ہے اور لائٹ سے صحیح نظرہ ہاں تو آٹھ کو ہے دس کم اور بس ہم لوگ اب نکلنے والے ہیں ہزبن گئے ہیں رکھشل آنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہے ہماری دو بیگیں تو دو دو بیگ ہو گئی ہیں ہماری پہلا ہم نے دوسرے میں رکھا تھا پہلا ہم نے دوسرے میں رکھا تھا فیر بعد میں اس میں رکھنا پڑا ہم کو تو ایسا اور خانہ وغیرہ ہم نے یہی سے کھا لیا ہے نو بجے کی ٹرین ہے ہماری اور کچھ سامن ہم جو تھوڑا بہت ویفر بسکٹ وغیرہ بچوں کو لے 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 گے تھوڑا بہت رکھ لیا ہے باقی کو تو فید لے لے گی تو چلے پھر میں ملوں گی آپ سے سیدھے وہاں پر تو آپ لوگ بھی دعا کریں ہمارا سفر چے سے ہو جائے اور میرا فرس ٹائم ہے تو تھوڑا سا ایکسائٹیڈ بھی ہو اور بابو کے لیے بھی تھوڑا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ وہ ایسی جو ہے ٹرین دیکھنے جاتے تھے اور ابھی پہلی بار بیٹھنے والے ہیں ٹرین میں تر ایسا ناظرہ ادھر آؤ تو یہ دیکھیں ناظرہ بھی ہو گئے ہے ریڈی اسلام کرو اور یہ دیکھیں انہوں نے بھی لگا رہا ہے یہاں پر اپنے ماس ماس بہت زیادہ ضروری ہو گئے آج کل اور یہ کیا ہے بابو کی گھڑی اور بچوں کو سوٹر ہم نے پہنا لیا ہے ٹھنڈی کا نہیں پتا ہے مطلب کیسا رہے گا لیکن پھر بھی جو ہے سیپٹی کے لیے پہنا لیا ہے اگر نہیں لگے گی تو ہم نکال کے رکھ لے گئے لیکن اگر لگی تو پھر اپشن نہیں رہے گا ہمارے پاس اس لیے ہم نے جو ہے نکال کے رکھ لیا ہے تو اچھا رہے پھر یہ بابو کا سوٹر تو یہی نازورہ پپا نے بابو کا سوٹر پینائی نہیں ہاں بابرے وہ زیادہ جلدی جلدی ہو گئی تھوڑا سا پانی پھلا تو بیٹی مجھے جلدی سے تمہارے جلدی کرنے کے چکر میں بچے لوگوں کا بہت زیادہ لپڑا ہوتا ہے کبھی یہ بولتے ہیں کبھی وہ بولتے ہیں تو یہ دیکھیں بابو کی چھوٹی سی گھڑی یہ بھی رکھ لیتے ہیں اتنا زیادہ بابو نے ہوس سے لیا تھا جا جا اور بے آگے پوری پھول ہو گئی ہے لاؤ پانی دو مجھے بیبی یہ گھڑی یہ اس کے چین لگے پانی پھیلے دی میں دھورا سا ناظرہ ایک بار گیارلی میں دیکھتے ہیں بیٹی ادھر کچھ ہے تو نہیں دو ابھی ہم نے پانی پھولیا ہے یہ بہت زیادہ لوس ہے یہ بہت زیادہ لوس ہے یہ بہت زیادہ لوس ہے اس لیتے ہیں یہ بہت زیادہ لوس ہے یہ تو ہم نے پاس آپ سے بات کرنے کی طرح لگا ہے ابھی بہت زیادہ لوس پہ لگائے ہم چلیے پھر ناظرہ ٹالہ ملا تھا کہ بابو نے ٹالہ پھیکا تھا یہ ہے بابو نے بہت زیادہ پریشان کیا ٹاشنی 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 ہاں ہے کیوں اس کا آپ کو لگانے کی ہے کالی پندنی تھی نا یہاں پر وہ پھر ہے ہاں اس نے یہ لہے ناظرہ لگانے کی وجہ کو جلدی سے نکال کی اس میں سے لگا لے چلو بابو بابو کیا ٹی وی تم نے ٹی وی لائے لے ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی ایسا بابو بابو ٹی دیکھو می نے بولی نا چاچی ان کو ٹی دانی ان کو معلوم نہیں آیا ایسا دیکھو ان کو ابھی معلوم پڑا ٹی وی 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 دو بین بلے لگا جی بلے میں نے اس کا وہی پیکار میں تھی رکنا رہے بھائے میں وہی پیکار میں تھی بلے تو بلی بڑھ جائیں گے جائے بی ایک بار لگاؤں گی دا ہی نازورا نازورا مجھے کچھ اپنے دین دے گا تو پید تو چھائیں گا بے پر لے لے ہاں یہ وایک لے لوں یہ کتنے کبھی ہے ہاں یہ دے دو یہ کھیا میں نے دے کو چاچی رن دو ناچی چاچی رن دو رن دو رن دو چو بے جم جم بی دا نیچے جم جم یہ کیا نیچے دیکھو لے لے باتائیں گے نا پھر مومزان یہ کچھ 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 وہ والے کچھ کچھ دیکھو ہاں مومزان دیکھتے ہیں دیکھیں میبی دیکھتے ہیں دیکھیں ہاں کر رات کا کر رات کا ہاں کر رات کا اس بائی کو باتائیں گے نا گر پٹین ان کا اس کے لئے ہائے کر دا آئے سامر آئے ہائے نہیں نہیں ہی میں ہی تو جی یہاں پر دیکھیں ہم لوگ ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں آرام سے اور یہ ادھر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ سب لوگ جو ہے ہمیں ٹرین میں ہی ملے تھے اور ان کی اپنی اپنی سیٹ ہے لیکن ابھی فیلحال جو کوئی سوئے گا نہیں اس لیے سب لوگ ابھی آرام سے بیٹھے تھے اور اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ہماری تین سیٹ تھی اور تینوں سیٹ ہماری اوپر والی ہی تھی جیسا کہ ایک کے اوپر ایک یہ تین سیٹ آتی ہے نا تو ہماری دو سیٹ جو ہے بیچ والی سیٹ آگئی تھی اوپر کی اور ایک سب سے اوپر کی آئی تھی تو یہاں پر دیکھیں ہم لیٹے ہوئے ہیں یہاں اور ادھر سامنے والی سیٹ پر جو ہے چاچی ہے یہ میرے چاچی ساس ہے جو میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں نا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ان کا گھر کئی بار تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور ابھی ہو گیا تھا مورننگ کا ٹائم مطلب پہنچنے میں تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا ہمارا آدھا گھنٹہ لگے گا ہم کو یہاں پر ٹرین رکی ہوئی تھی تو بس ہم یہاں پر ابھی بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ اوپر والی سیٹ پر ہزبین تھے اور یہ بیچ والی سیٹ پر میں اور بابو اور ہزبین اور نازورہ اور سامنے والی سیٹ پر جو ہے چاچی اور ان کا بیٹا تھا تو ایسا تو ابھی ہم نا ادھر جا رہے تھے مود ہونے کے لیے لیکن جو یہ ہمارے ڈبے طرف کا نل تھا نا تو اس کا پانی ختم ہو گیا تھا تو بس پھر ہم نے سوچا کہ کوئی نئی سٹیشن پر رکے گے تو اترے گے سواری تو تب ہم فریش ہو جائے گے لیکن وہاں پھر بھی ٹائم نہیں ملا تھا جسٹ اترے اور ہم لوگ جو ہے ترند گھر کے لیے نکل گئے تھے تو ایسا تو بس ابھی میں ادھر دیکھ رہی تھی کہ ہزبن نیچے اترے ہوئے ہیں تو وہ کہاں چلے گئے کہی دردر نہ چلے جائے ٹرین جو ہے چلنا پڑے کیونکہ تھوڑا ٹائم کے لیے رکھی ہوئی تھی یہاں پر ٹرین تو ایسا اور میرا پہلی بار جو ہے یہ ٹرین کا سفر تھا اچھا تھا ایسا کوئی مطلب کچھ نیا جو ہے ہوا دیکھنے کو ملا کی کیسا ہوتا ہے یہ سفر بھی اچھا تھا ایسا کوئی بات نہیں تھی تو لیکن بہت زیادہ نا یہ ٹرین بہت بار جو ہے اسٹیشن پر رک رہی تھی اس میں تھوڑا سا بور ہو گئے تھے تو خیر کوئی نہیں اور ابھی دیکھئے اجھالہ بھی نہیں ہوا تھا اندھیرہ اندھیرہ ہی تھا تو بس ٹرین جو ہے چل پڑی ہے بچے لوگوں کو جو ہم نے اٹھا لیا تھا جلدی تو جی ابھی ہم آگئے ہیں گھر اور ویلوگ بھی کریں گے ہم یہی پر انڈ تو میں ملوں گے آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ کون کون ہے کل بتاؤں گی